اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے امین اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت تبلیغ مال کی زکاة نہیں دیتے جو بلکل ادنا سو پہ ڈھائی روپے کیا چیز ہے جو یہ زکاة نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا روپے آپ جہنم میں گرم کر کے ان کے چہروں پر داغ لگاؤں گا ان کی کمر پہ داغ لگاؤں گا ان کے پہلوں پہ داغ لگاؤں گا وہ کہوں گا یہ ہے وہ دولت جس کو تم سمیٹ سکیڑ کے رکھتے رہے کمبختوں نہ اپنے پر خرش کیا نہ کسی غریب پر خرش کیا کہ کسی کے کام تو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ جب تُو نراز ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے سنو کیوں میں پتہ لگئے تُو بندیر کے نراز ہے تو سنو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ بارشیں بے وقت کرتا ہوں جب نراز ہوتا ہوں نمبر دو حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں سمجھداروں کو دیتا ہوں نمبر تین پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں پیسہ کنجوس شوم بخیلوں کو دیتا ہوں حکومت نکموں کو دیتا ہوں بارشیں بے وقت کرتا ہوں یا اللہ جب تُو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے جب تُو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو فرمایا کہ موسیٰ بارشیں وقت پہ کرتا ہوں حکومت سمجھدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو خرچ کر کے خود بھی خوش ہوں اور لوگوں کے چولے بھی جلیں بخیل نہ خود خرچ کرے نہ اوروں پر خرچ کرے اور خود کیوڑوں کی غذاب بن جائے قبر میں اور اس کا پیسہ پتہ نہیں کون اس سے گلچھرے اڑائے اس کے نصیم میں نہیں ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے بخیلوں کو مالدار کر دیتا ہے سخیوں کو فقیر کر دیتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے سخیوں کو مالدار کر دیتا ہے اور بخیلوں کو فقیر کر دیتا ہے اللہ کو مال لگانا بسند ہے اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا لیکن لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغاو فی الارض اللہ وجہ بتاتا ہے تم سب کو مالدار بنائے تب بغاوت ہی بغاوت ہوتی پھر فیرون زیادہ ہوتے پر ماننے والے تھوڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے غریب بنائے مالدار بنائے متوسط بنائے بادشاہ بنائے وزیر بنائے بہت عالی بنائے بہت ادنہ بنائے میرے بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرو یہ روزے کی زکاة ہے جو غریب کی عید کو اچھا کرنے کے لیے ہے اور گندم کے حساب سے دو کشمش کے حساب سے دو کشمش کے حساب سے دو کھجور کے حساب سے دو گندم دو سیر بنتی ہے کشمش تین کلو بنتی ہے کھجور تین کلو بنتی ہے جو بازار میں پوچھو کیا ریٹ ہے پھر اس کو ادا کرو کہ میرے رب کو سخی سے پیار ہنین کی جنگ میں فتح ہو چکی مال غینیمت کٹ ہے پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے سو اونٹ وادی میں کھڑے تھے صفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑ چکے ہیں اندر سے منافق ہیں وہ اونٹوں کو نا یوں یوں دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھو ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں اللہ کا نبی قریب کھڑے تھے ہر تھوڑے با وہ یوں دیکھتے یوں دیکھتے اونٹ تو عرب کی پسندی دش ہے تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ صفان یوں دیکھ رہا ہے آپ نے کہا صفان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تینوں چنگی لگتی ہے بھئی کہاں جو بڑی چنگی لگتی ہے کہ جا سارے تینوں حدیعہ کہ اشہدو انکا رسول اللہ اب گوائی دے تو وہ آپ سچے رسول ہیں اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا پھر اس نے مکہ میں آکے اعلان کہاں لوگو آمنوا بمحمد فَإِنَّا يُوتِعَتَاً لَا يَخْشَ الْفَقْرَ ارے لیاو ایمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں اللہ کو سخی سے پیار ہے کو سکتے زیادہ کو سب آمد کی رسول ہے